حقیقی جو مجذوب ہے اس پہلے لفظ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے اصل مراد کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مجنون مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں خلل ہو خرابی ہو تو یہ جنون پھر بڑا شدید بھی ہو سکتا ہے یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہے جنون اور ایک ہے جذب جس سے بنتا ہے مجذوب جنون سے مجنون اور جذب سے مجذوب اچھا جنون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی انسان کے دماغ کے اندر خرابی ہے لیکن جو جذب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا پل کرنا جذب کھینچنا پل کرنا عربی کا لفظ اور مجذوب لفظ کا مطلب ہوا کھینچا ہوا جسے رحمتِ الٰہی نے کھینچ لیا یا جسے تجلیِ الٰہی نے کھینچ لیا یہ ہوتا ہے مجذوب اب مجذوب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مجذوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی شئے اپنے اسرار میں سے کھول دیتا ہے یا اپنی تجلیات میں سے کوئی شئے اس پر کھول دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ہے تھوڑی محدود اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور جو اس کے اسرار ہیں وہ ہیں بہت بڑے تو اب اگر کسی کی عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی ہے اور یا اس کی عقل کو اس کے پیر کا اس کے مرشد کا سہارا ہے تو وہ تو اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس راز کو دیکھ کر بھی سلامت رہتا ہے حواس میں رہتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہوتی جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو پرواز کر جاتی اور عقل ظاہل ہو جاتی تو اب وہ اسی مشاہدے کے اندر ڈوب جاتا ہے اسی تجلی کے اندر ڈوب جاتا ہے اسی راز کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ گویا سرارِ الٰہیہ نے یا سرِ الٰہی نے یا تجلیِ الٰہی نے اس کی عقل کو کھینچ لیا تو یہ بندہ مجذوب بن گیا تو یہ ہے بیسیکلی مجذوب کی جو پروپر تعریف ہے دیفینیشن ہے وہ یہ ہے اب یہ ہے کہ بھئی وہ ناخن بڑے ہونا بال بڑے ہونا یہ کیا ہے تو دیکھیں ناخن بڑے ہونا بال بڑے ہونا پاگل کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے اپنی حالت کے صدارنے کا ہے ہی نہیں تو اس کے بھی ناخن بڑے ہو سکتے ہیں اور بال بڑے ہو سکتے ہیں اور گندہ مندہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ مجذوب کی بھی عقل زائل ہو چکی تو لہذا اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ اس کے بھی بال بڑے ہوگے اس کے بھی ناخن وغیرہ بڑے ہوگے تو ہر پاگل مجذوب نہیں ہے لہذا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھا کہ گندہ مندہ ہے اور کودے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جنہاں ملتی سیدھی ہانک رہا اور چرس پی رہا ہے تو اس کو مجذوب سمجھ کے اس کے پاؤں کے اندر گر پڑیں یہ غلط ہے یہ باطل ہے جو مجذوب ہوگا اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اب ہم اپنی طرف سے کسی کو مجذوب بنا دیں اور اپنی طرف سے کسی کو چرسی بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اسی کٹیگری میں شمار کرے کہ یہ مجنون میں سے ہے مجذوب جو ہے یا تو اپنے کسی عمل سے اپنے کسی کرشمے سے اور اپنے کسی ایسے ماں فوقل فطرت جو ہے وہ کسی شہ سے ظاہر ہوگا یا کوئی کامل ولی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ مجذوب ہے اور یہ محض پاگل نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے جیسے آلہ حضرت علی رحمہ نے کئی حضرات کے بارے میں فرمایا کہ میں بریلی شریف کے اندر فلان جگہ گیا وہاں پر فلان مجذوب تھے تو اب یہ کہ ولی بتا دے کہ فلان مجذوب حقیقی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس کو پھر ہم نارمل کیٹیگری میں ہی شمار کریں گے